پی ڈی ایم کی حکومت یعنی کہ شباز شریف کی حکومت اور فلم ہیر رانجہ آپ میرا یقین کریں ہیر رانجہ کی سٹوری اور شباز شریف کی حکومت کی سٹوری بلکل ایک ہی طرح کیا ہے سٹوری میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں فلم ہیر رانجہ کو پہلے آپ چیک کریں پھر ساتھ ساتھ میں شباز شریف کی حکومت کو بھی آپ کے ساتھ چیک کرواتا جاؤں گا ہیر اور رانجہ کو پیار ہو جاتا ہے ہیر اور رانجہ کو پیار ہو جاتا ہے ٹھیک اسی طرح جس طرح عوام اور عمران خان کو پیار ہو گیا ہے جس طرح ہیر رانجہ کو پیار کرتی ہے ٹھیک اسی طرح عوام عمران خان کو پیار کرتی ہے جس طرح ہیر رانجہ کے بغیر نہیں رہ سکتی ٹھیک اسی طرح عوام بھی عمران خان کے بغیر نہیں رہ سکتی اچھا جب ان دو پیار کرنے والوں کو ہیر اور رانجے کا پتہ قیدو کو لگتا ہے کہ ان دونوں میں پیار ہو گیا ہے ٹھیک اسی طرح اسٹیبلشمنٹ اور طاقتور حلقوں کو پتہ چلتا ہے کہ عوام اور عمران خان کو پیار ہو گیا ہے تو جناب قیدو کیا کرتا ہے ہیر اور رانجے کا پیار دیکھ کر اس کے دل میں کہ میری تو دال نہیں گلنے والی ٹھیک اسی طرح اب یہ کہہ رہے ہیں طاقتور حلقے کہ ہماری تو دال نہیں گلنے والی ٹھیک جب ہیر اور رانجے کا پتہ چلتا ہے چاچے قیدو کو ٹھیک اسی طرح ان کو پتہ چلتا ہے کہ اب عمران خان تو اوپر چلا گیا ہے اور عوام اس کے ساتھ ہے ہماری تو دال نہیں گلنے والی یعنی کہ ہمارا تو کوئی سکر نہیں چلنے والا ہمیں کون گھاس رالے گا ہمیں کون پوچھے گا چاچا قیدو چاچا قیدو ہیر اور رانجے کا پیار دے کر اس کے باپ کو بتاتا ہے یعنی کہ اپنے بھائی کو بتاتا ہے کہ اب اس کی شادی کروا دی جائے اس کا کوئی اور نہیں طریقہ ٹھیک اسی طریقے سے جس طرح اسٹیبلشمنٹ اور طاقتور حلقے پتہ نہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کیا ہے اور طاقتور حلقے کیا ہیں صدہ کیوں نہیں آدھے یار کہ سمجھ گئے ہو سو جناب ٹھیک اسی طریقے سے یعنی کہ ہیر کی شادی کروا دی جاتی ہے بغیر رضا مندی کے ہیر کا رانجے کے ساتھ پیار والہانہ عشق محبت آپ سب جانتے ہیں اگر آپ نے نہیں فلم دیکھی آج آپ نے فلم ضرور دیکھنی ہے پیار دیکھنا ہے عوام کا عمران خان کے ساتھ ہیر کا رانجے کے ساتھ رانجے کا ہیر کے ساتھ اور عمران خان کا ملک پاکستان کے ساتھ اور عوام کے ساتھ ٹھیک اسی طریقے سے جب پتہ چلتا ہے قیدو کو ہیر اور رانجے کا تو بھائی کو کہتا ہے کہ یار بس اس کی شادی کروا دو چاہے اس کو قبول ہے یا نہیں ہے چاچا قیدو ہیر کی شادی بغیر اس کی مرضی کے کرا دی جاتی ہے یعنی کہ نکاح کی تیاری شروع ہو جاتی ہے ہیر کہتی ہے کہ میرا بس رانجہ جیسے عوام کہتی ہے کہ ہمیں تو بس عمران خان چاہیے تو جناب عمران خان بھی کہتا ہے کہ جس طرح عوام کا فیصلہ ہوگا ملک پاکستان کا فیصلہ بھی وہی ہوگا قبول کرنا ہوگا اچھا ہیر ٹھیک اسی طریقے سے کہتی ہے کہ بس میں نے صرف رانجے سے پیار کرنا ہے چاچا قیدو اڑنگڑیاں پھڑنگڑیاں مار کر اپنے بھائی کو ورغ لا کر جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں ورغ لا کر سارا کچھ قصہ آپ کے سامنے ہے ہیر کا زبردست طریقے سے یعنی کہ زبردستی نکاح پڑھائے جاتا ہے یعنی کہ قاضی ہمارا قاضی فائزیزہ کا نام نالو ہاں زبان گندی نہیں یعنی کہ پھر بہت کچھ ہو سکتا ہے آپ سمجھدار ہیں ما شاء اللہ تو ٹھیک قاضی وہ کہتا ہے کہ میں نکاح نہیں پڑھاؤں گا جب قیدو اتنی بھری پوٹلی سککوں کی اس وقت سککے ہوتے ہوں گے یعنی کہ سٹوری میں ہے ٹھیک سککے کی ایک پوٹلی کھول کے قاضی کو دے دیتا ہے آپ سمجھ گئے ہیں نا قاضی کہتا ہے ہاں اب شریعت وریعت گئی استغفراللہ کہتا ہے اب نکاح جائز ہے یعنی کہ نکاح اب تو جائز ہے تو ٹھیک اسی طریقے سے قاضی نے ہمارا بلہ چھینا ہمارے کمتان کو جیل میں بھیجا ہماری جتنی بھی قیادت ہی آپ سب جانتے ہیں میں کیا بیان کروں جناب میرے پاکستانیوں پیارے پاکستانیوں غور سے سنیئے جب ہیر کو پتا چلتا ہے کہ میرا نکاح زبردستی پڑھایا گیا ہے یعنی کہ پیسے دے کر تو وہ دھاڑے مارتی ہے چیختی ہے جیسے عوام دھاڑے مار رہی ہے چیخت رہی ہے کہ ہمارا ووٹ یعنی کہ ہمارا منڈیٹ کہاں گیا کون لے گیا چرا کے تو سارے یہ آنکھوں پہ پٹی باندھ کر قاضی بھی اور سارے یہ انے ہو گئے ہیں عوام بیچاری چاہے کچھ کا کچھ ہو جائے اس کی نہیں سنی جائے گی کیونکہ قیدو جو ہے نا اس نے پیسے دیئے تھے قاضی کو کہ ہیر کا نکاح زبردستی پڑھایا جائے ٹھیک اسی طریقے سے یہ حکومت جو ہے نا ان کا نکاح زبردستی پڑھایا گیا ہے بلکہ پڑھایا نہیں گیا پہلے تائے تھا بلکہ تائے نہیں گیا دبڑوں گسڑوں کار دیتا گیا ہے دبڑوں گسڑوں سمجھتے ہیں آپ نہیں سمجھتے دبڑوں گسڑوں اس طرح ہوتا ہے عرشد شریف کے ساتھ ہوا عمران ریاض کے ساتھ ایک اور ہمارا صافی ہے مجھے اب اس کا نام یاد نہیں آرہا تو یہ ہوتا ہے دبڑوں گسڑوں اور جو پتنی دس ہزار ہمارے جو پی ٹی آئی کے نوجوان ہماری مائیں بہنیں جس طرح وہ ہوتا ہے دبڑوں گسڑوں پھر جب جناب دیکھتے ہیں یہ کب تک چلتی ہے ظاہر ہے جو بھی آئے گا وہ اپنا اللہ تلالہ ٹھیک کرے گا اس نے اپنے خسارے پورے کرنے ہیں عوام جائے بھاڑ میں اب یہ پیچھے دیکھ رہے ہیں گندم میری تو نہیں ہے گندم یہ کسی اور کی ہے پتہ نہیں دیکھتے ہیں کہ گندم میں کیا ریٹ نکلتا ہے غریبوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے گندم کس طرح چلتی ہے کیا حال ہوتا ہے پنجاب کا کیا حشر ہوتا ہے پورے پاکستان کا کیا حشر ہوگا تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں نماز پنجان آدھا کیا کریں والدین کی خدمت کیا کریں اور حق سچ کی بات کرتے رہا کریں حساب ضرور دینا ہے جو بندہ حق سچ کی بات کرے گا وہ انشاءاللہ کامیاب ہوگا اور جو بندہ حق سچ کو دبانے کی کوشش کرے گا وہ اس جہان میں بھی خوار ہوگا اور آگے بھی اس کا ریزلٹ کوئی اچھا نہیں ہے جناب تو ہمسائیوں کا رکھئے خاص خیال رمضان آنے والا ہے تیاری کیجئے اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے ملک پاکستان کے لئے خاص دعا کیا کریں کیونکہ آپ کی دعاوں کی اشتر ضرورت ہے ان چوروں داکھوں لوٹیروں سے اللہ پاک بچائے ملک پاکستان کو I love you السلام علیکم